یہ کیسے ہوا کہ لیاکہ تریخان کی وفات کے بعد ایک فالش زیادہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا قصہ یہ ہے کہ لیاکہ تریخان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے لیاکہ تریخان کی جگہ ایک متحرک شخصی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور معاملات بھی سمحا لے اس لیے گورنر جنرل خاجہ نازم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دی ہوئے کافی اختیارات تھے لیکن رثمی طور پر وہ انہیں استعمال نہیں کرتا تھا اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ذر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا فالش کے مریض ملک غلام محمد بیرو کریٹ تھے کیا میں پاکستان کی جد و جہے تھے ان کا دور کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا اس لیے وہ امامی امگوں سے سراسر کاثر تھے اس پر مزید یہ کہ فالش کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی ان کی امریکی سیکرٹی ترجمے کے فرائش سارا انجام دیتی تھی اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو انیس سو پینتی کے برطانوی ایکٹ کے تاہر چلائے جا رہا تھا اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف نیشنل سننے کے بجائے اس ایکٹ سے فیدہ اٹھایا اور اپنی اختیارات کا کھل کر جائز اور نجاہد استعمال کیا ان کے طور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائیں گئی دوسرا یہ کہ اہمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشالہ نافذ گیا گیا اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشالہ پاکستان کا پہلا مارشالہ تھا اس پر پاس نہیں بلکہ غلام محمد نے اختیارات کا نجاہد فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر آزم خاجہ ناظم الدین کو بھی برطرف کر دیا خاجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کال ادم قرار دینے کی اپیل کی لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا ملک غلام محمد نے خاجہ ناظم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بغرہ کو وزیر آزم بنا دیا اگلے برس یعنی 1954 میں غلام محمد نے دسواز سازی اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئے آئین میں گورنر جرنل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجاویز تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جرنل آیوب خان کی برپور حمایت حاصل تھی ستم بلائے ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سروس آرمی چیف جرنل آیوب خان کو وزیر دفاع بھیک مقرر کر دیا گیا اور یوں ہی اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بھٹوں کی گونچ سنائی دینے لگی پاکستان کی کہانی جاری ہے بازاہر مضبوط دکھائی دینے والے گورنر جرنل غلام محمد کو کیسے اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور وہ کون تھا جو جمہوریت کے بحالی کے لیے سب سے پہلے عامروں کے سامنے سینہ سے سہر ہو گیا آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے واری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں